اسلام علیکم دوستو دوستو ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا اور ویڈیو پوری دیکھئے گا پانی میں اوپر لے گا ہوں یہ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ہائنڈ آج دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ ہے یہ دیکھیں دھوپ نہیں نکلی کھولتے ہیں کبوتروں کو دانہ پانی کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کپڑا آگے میں نے ہٹا دیا تھا باقی دوستو میں نے کچھ کبوتر لگ کی ہیں وہ میں دکھاتا ہوں آپ کو چار پانچ کبوتر ان کو دیکھیں یہ باقی مادیوں کو خراب کر رہے تھے یہ پیسے کبوتر ہیں جو یہ دیکھیں یہ پکڑے ہوئے تھے ان کو نکالتے ہیں دیکھیں آتے ہیں خودے پر پیجتے ہیں یہ دیکھیں باقی ان کو نکالتے ہیں تھوڑی دیر بعد ان کو بھی بند کریں دوستو ابھی جال میں چھوڑ دیا ہے نہ تو بند نہیں کر رہوں گے باقی میں ان کو کھولتا ہوں دانہ پانی ڈالتا ہوں دوستو ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا چینل کا سبسکرائب کریے گا کبوتر ماشاءاللہ فٹ ہیں کھڑے گندے ہوئے ہیں ان کی صفائی کرنی ہیں کس دن دھوپ نکلے کلی دھوپ نکلائی اگر دوستو تو پھر کھڑوں کی صفائی کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں برا حال ہوا ہوئے گندے دیکھ لیں کتنے ہمیں چاہیے ہوئے کبوتر ماشاءاللہ فٹ ہیں ہیلڈی ہیں ایکٹیو ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں باقی لکے ابھی ادھر ہی ہیں یہ میں نے دوست کو بولا ہے میں شاید آج اس کو دے دوں یا کل اس کو دے دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں باقی ان کو نکالتے ہیں باہر دانہ پانی کرتے ہیں دوستو کھڑوں میں سمیل بہت آ رہی ہے وہ اس ٹھنڈ کی وجہ سے برا حال ہوا ہوئے کھڑوں کا صفائی کوئی نہیں ہوئی نمی ہے دھوپ ہو تھوڑی ہیٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی اتنا ہو سمیل نہیں ہوتی برا حال ہوا ہوئے کہ اللہ خیر کرے دھوپ نکلے کلی کلی سفائی کر دیتے ہیں یہ دانہ کل کا تھوڑا بچا ہوا ہے کسی میں تھوڑا ہوا ڈال دے تو تو سو کلی میں نے بند کرتے وقت نہ ان کو الگ بند کر دیا تھا بعد میں پھر پکڑے نہیں جاتے یہ جو اچھے ہیں اپنے وہ تو پکڑے جاتے ہیں یہ تھپے تھپے پکڑے ہوئے وہ تر ہے نا جب شیڑوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں یہ نہیں پکڑے جاتے بعد میں جال میں تنگ کرتے ہیں دوستو کھل بھی جائیں اتنے تیز ہیں کہ پلے کے اوپر آتے ہی نہیں ہیں پکڑے نہیں جاتے ہیں زلیل کرتے ہیں باقی دانہ ڈالتے ہیں ان کو بورے میں ڈال کے نہ دے کے آتے ہیں کھڑے پہ انہوں نے دوستو مادیاں خراب کی ہوئی ہیں ایدھر میں نے اڑانے والا سارا سسٹم ہے میرا جوڑے ایدھر کوئی نہیں ہے دو تین نر ہیں شاید انڈے اتروائے میں ہیں مادیوں کے وہ کل آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا پچھلی ویڈیو میں تین انڈے چار انڈے میں نے اٹھا کے توڑے ہیں دیکھاتا ہوں میں نے ادھر اوپر گرائے تھے وہ انڈے میں نے اٹھا کے توڑے ہیں یہ ادھر یہ دیکھیں ادھر پھینکے تھے میں نے باقی بوتر ماشاءاللہ فیٹتے ہیں یہ نئی پٹھے پٹھی ہیں ان کو اڑانے کے لیے رکھا ہو رہی ہے ایک بوتر ان کو انڈے انڈے اتروائی جا رہے ہیں دوستو بہت زیادہ ٹھنڈ پڑ ہوئی ہے ہاتھ اٹھنڈے جمعے پڑے ہیں کچھ ہو ہی نہیں رہا دھوپ نکلے تو پھر تھوڑی مزہ آئے بوتر بازی کبیر ویسے بھی یہ دیکھیں نا ادھر بھی مستیگار رہے نار جو ہے اس میں وہ چینہ سا جو نار ہے وہ دوستو پکڑا تھا میں نے خود ہی آکے بیٹھا ہوا تھا ادھر پلہ کھولا اندر آ گیا کافی عرصے گئی تھا دانہ بھی زیادہ کھاتے ہیں ٹھپے کام بھی کوئی نہیں ہے ان کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے مادیاں خراب کری جا رہے تھے میں نے کہا ان کو ٹائم سے الگ کریں اڑھانے والی مادیاں پہلے سال کے بھی پر صاف ہو رہے ہیں ان کے ایک ایک پر رہ گیا ہو گیا کچھ صاف ہو گیا نار مادیاں بن گئی ہیں ان کو اندے اتروائی جا رہے ہیں شوق کریں دوستو ماشاءاللہ ضرور بولیے گا دوستو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں ویڈیو پوری دیکھا کریں دوستو لائک بھی کر دیا کریں شیئر بھی کر دیا کریں میرے چینل زین پیجنز کو باقی یہ دیکھ سکتے ہیں کبوتر ماشاءاللہ فٹ ہیں یہ نشان والا بچہ یہ دیکھیں یہ کھا رہا ہے ایسا سرخہ بچہ ہے اپنا تو بھی بڑا اچھا ہے باقی وہ دیکھیں سلیٹا بچہ جو کل اڑایا تھا میں نے یہ چڑی ماری والا ہے وہ بھی ادھر ہی ہے کہیں دیکھاتا ہوں باہر ہی نہیں نکلا اوپر بٹھا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ بٹھا ہوئا ہے فوکس نہیں ہو رہا پکی نکالتا ہوں ڈالتا ہوں بورے میں پھر دیکھے آتے ہیں ویڈیو بلر ہو رہی ہے وہ کتہ رہا ہے آتے ہیں ڈالتا ہوں ہاتھ گندے کرتی ہیں باہر یہ بگلے گھر جا کی کہیں بہت خالی ہے زردانہ اس کو بھی پکڑ ہو تھا دوستو ہمارے میں نے نکال ہی نہیں میں نے کہا چڑھو پڑے رہے ساری مدیاں خراب کی ہیں دوستو ان کو دیکھے آتے ہیں جا کے کھڑے پہ سیل کرتے ہیں باکی دوستو ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ